امران خان کا پی ڈی ایم سے ون ٹو ون مقابلے کرنے کا فیصلہ جی ہا پی ڈی ایم کو ایک اور سپرائز دینے کے لیے امران خان نے نئی چال چل دی تفصیلات کے مطابق سپیکر قومی سمبلی نے تحریک انصاف کے چوتیس ارکان اور شیخ رشید کے استفعے منظور کر لیے ہیں ان چوتیس ارکان میں بتیس منتخب ہو کر اور دو خواتین کی مخصوص نشستوں پر ایوان میں آئے تھے رہنما پی ٹی آئی فواد چودری کے مطابق تحریک انصاف کی ان تمام نشستوں پر الیکشن لڑیں گے اور امران خان ان میں سے تیس نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے جبکہ دوسری جانے پاکستان ڈیموکریٹ مومن نے اعلان کیا کہ وہ ان نشستوں پر ہونے والی زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے جس پر پی ٹی آئی رہنما آسد عمر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اتنا خوف زدہ ہو گئی کہ ان میں پیتیس نشستوں پر انتخابات میں حصہ نہیں لے گی زمنی انتخابات میں تمام نشستوں پر امران خان الیکشن لڑیں گے واضح رہے اس سے قبل قومی اسمبلی کی آٹھ نشستوں پر بھی سولہ اکتوبر دوہزار بائیس کو الیکشن ہوئے تھے اور ان تمام نشستوں پر امران خان خود کھڑے ہوئے تھے اور ان آٹھ میں سے امران خان چھے نشستوں پر جیتنے میں کامیاب رہے تھے جبکہ دو نشستوں پر اینے 237 کے کراچی سے پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ اور اینے 157 ملتان سے پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گلانی کامیاب ہوئے تھے کہی پر بجل کی ٹینشن کہی پر بانے کی ٹینشن کے دور سب گزرے ہیں اب آ گیا الیکشن سن سن کر تھک گئے حکمرانوں کے یہ راک چاگ پاکستانی چاگ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے